بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈ میں ہوں آپ کو ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پینڈو محول تو ویورڈ آج ہم دیسی چکن کی کڑائی بنائیں گے سب سے پہلے ہم بزار سے پہلے چکن خریدیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ ہم بزار ہیں تو یہ فلاور کی مجھے بہت اچھے لگے فلاور تو میں نے کلپ بنا لیا یہ مرگیاں ہیں بتخیں کبوتر ہیں تو جہاں ہم صرف مرگیں خریدنے کے لئے ہیں دیسی مرگیاں تو پھر جہاں جہاں میں اچھے چیزیں لگے ہم نے کلپ بنا لی تو یہ دیکھو کافی ساری مرگیاں ہیں مرگے مرگیاں دیسی تو یہاں سے میں نے خریدی ہیں چار مرگیاں میں نے خریدی ہیں یہاں سے تو یہ دوسری اب نکال کے دے گا پنجرے میں سے تو یہ اب تیسری اس نے دیئے تو وہ سوچ رہا ہے کہ اب چار ہو گئی ہیں میں نے اس کو پیسے دے دیں گے تو اب وہ جو ہے چوتھی بھی نکال کے دے گا مرگیاں تو یہ اب چوتھی نکال کے دینے لگے تو یہ ہم نے مرگیاں خرید لی ہیں ہم بس سرے مرگیاں خریدنے کے لئے یہ گئے تھے یہ ہمارے نزدیک لگتا ہے بزار جے اب ہم کھا رہے ہیں ہم نے ان کو زبان کیا تو یہ دو مرگیاں یہ اب یہ پیاز ہیں ٹوماٹر ہیں ہری مرچی ہیں یہ سب مثال ہیں لیسن اور ادرا کا پیسٹ ہے لال مرچی ہے ادرا کے گرمسالہ ادنیاں نمک وغیرہ وغیرہ دہیے اور یہ کٹا ہوا تو یہ میں پیاز کاٹ رہا ہوں تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پینڈو محول کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکان کو بھی ضرور پریس کریں تو یہ میں نے ایل ایڈ کر دیا اب میں پیاز کو تھوڑا سا براؤن کروں گا اب اس میں میں چکن ڈال دوں گا یہ دیسی چکن تو اب مزید پیاز کے ساتھ ہم چکن کو بھی فرائی کریں گے کچھ دیر تو جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا تب تک پکائیں گے جب کلر چینج ہوگی ہے تو اب ہم اس میں سارے مثالیں جو ہیں وہ آئیڈ کریں گے یہ سارے مثالیں اس میں ادرک لسن کا پیس لال مرچی اور دڑا مرچ نمک ہلدی خوشک دنیا یہ سب اس میں میں نے ایڈ کر دیا اب اس کو پکائیں گے اچھی طرح تو پلیز ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اگر اچھی لگے آپ کو ہماری کوکنگ تو پھر اس طریقے سے آپ بھی پکائیے گا تو بہت مزے کی بنیں گی یہ ریسپی تیس سے چکن کا تو کھانے کا کچھ تیسٹ اپنا لگی ہوتا ہے تو یہ بزار ہر ہفتے کو لگتا ہے میرے نزدیکی ہے جہاں میری برکشاہ پہ اس کے نزدیکی ہے تو ہم وہاں سے صرف یہ مرگیاں وغیرہ ہی لینے جاتے ہیں باقی سبزیاں وغیرہ تو یہ در ہمارے سات شاہ پہ جہاں سے ہم خرید لیتے ہیں تو یہ اب ہم اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دی ہیں میں نے اب ٹیماٹروں کا اچھی طرنگ اللہ لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں دی ایڈ کریں گے تو تقریباً ٹیماٹر ہمارے اچھی طرح گال گائیں میکس ہو گئے اس میں اب ہم اس میں دی ایڈ کریں گے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے تو ہماری دیسی چکن کڑائی تقریباً تیار ہونے کے قریب ہے تو لک سے بھی بہت اچھی لگ رہی اور انشاءاللہ یہ کھانے میں بہت اچھی ہوگی مددار ہوگی ٹیسٹی ہوگی تو اس میں اب ہم ہری مرچی کٹی ہوئی ایڈ کریں گے اس ہاتھ کٹا ہواد رکھ پھر سبہ دنیا ایڈ کریں گے تو ہماری چکن کڑائی تقریباً رہ ڈی ہے اب میں اس کے اوپر کٹی ہوئی ہری مرچی ڈالوں گا یہ ہری مرچی ہیں اور ساتھ ہی کٹا ہواد رکھ یہ درک ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہم ایڈ کریں گے سبہ دنیا کٹا ہوا تو یہ ہماری ریسپی کی فینل لک ہے تو آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان ہر نگے باندی کٹا ہی 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 کٹ